اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہون باکس پاو جیوڈیو چینل اور آج کی اوڈو میں فل ریویو کرنے والے ہیں انفینکس نو ٹویل کا اس فون کو تقریباً پچھلے میں آٹھ دس دن سے یوز کر رہا ہوں اور آج آپ کو میں کلیرلی بتاؤں گا کہ یہ فون یوز کرنے میں کیسا ہے اور ویلیو فور منی ہے یا نہیں بلکل کلیر سے پریکٹیکل سے پوائنٹ ہوں گے تو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اور آپ کے لیے ہیلپ فور رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم آیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو ضرورہ آن کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کا ریویو انفینکس نو ٹویلو کا دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیزائن اور بیلڈ کو آلٹیک کی کوئی بندہ جب فون پرچیس کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے ڈیزائن کے اوپر ڈیزائن خوبصورت ہونا چاہیے مطلب فون ہاتھ میں پکڑا پیارا لگنا چاہیے اور جب وہ مطلب مارکیٹ میں نکلے یا دوستوں کے ساتھ نکلے تو پوچھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کون سا فون ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ فون کافی زیادہ زبردست ہے ڈیزائن کافی کول ہے اس کا گوڑ لکنگ ڈیزائن ہے انفینکس نوٹ ٹول کا بیک سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل فریش سا بیک ڈیزائن آپ یہاں پر ملے گا حاصل پر یہ جو وائٹ کلر ہے اس کا یہ کافی زیادہ پریمیم لوگ پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹ فینش کے ساتھ ہے ایسے لوگ جو کبر کے بغیر فون ہیوز کرنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ میں میں کبھی بھی کبر نہیں یوز کرتا ہوں فون کے اوپر تو ان کے لیے یہ چیز کافی زبردست ہے اس کے اوپر ایک تو فنگر پیٹ نہیں لگتے سکریچز بھی بہت کم آتے ہیں کیونکہ میں آلریڈی جو فون ہیوز کر رہا ہوں وہ سیم ڈیزائن میں اور سیم جو میٹیریل ہے اس کے ساتھ ہے ٹیکنو کیون ٹیٹین پی تو اس کا آپ دیکھیں گے بیک سائیڈ جو بلکل سیم ہے اور میں کافی ٹائم سے اس کو یوز کر رہا ہوں بینہ کبر کے کوئی سکریچ کوئی کچھ یہاں پر نہیں آیا تو سیم چیز یہاں پر بھی موجود ہے انفینکس نو ٹویل میں بھی اگر آپ اس کو بھی بغیر کبر کے یوز کرتے ہو تو کوئی ایشو آپ کو نہیں آئے گا بلکل آرام سے آپ یوز کر پاؤ گے بلکل آپ کا فون خراب نہیں ہوگا تو یہ چیز مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند آتی ہے اچھا باکسی سے ڈیزائن ہے یہاں پر اس کے علاوہ لائٹ ویٹ ہے سب سے اچھی چیز اس چیز پر بھی کافی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ایک تو خوبصورت ہو سلم ہو فون اور لائٹ ویٹ ہو تو یہ فون سلم بھی ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہے اس کا جو ویٹ ہے دوستو مجھ صرف 185 گرام ہے تو کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور ایزی ٹو کیری ہے اس لیے آپ کیری کر سکتے ہو اور ساتھ کے ساتھ اس کی جو ہینڈ گریپ اور ہینڈ فیل ہے وہ بھی کافی کمال کی وجہ لگی ہے بڑے ہاتھوں والے جو لوگ ہیں یا میڈیم ہاتھ جن کے ہیں جیسے میرے میڈیم سائز کے ہاتھ ہیں ان کے لیے کوئی دشواری نہیں آئے گی ایزی لی آپ گریپ کر پاؤ گے فون کو ایزی لی آپ ون ہینڈ سے بھی یوز کر پاؤ گے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو دو ہاتھ یوز کرنے بڑتے ہیں لیکن میڈیم اور بڑے ہاتھوں والے لوگ جو ہیں ایزی لی اس فون کو یوز کر پائیں گے ہاں اگر آپ کے ہاتھ کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے تو تب آپ کو دو ہاتھوں کا یوز یہاں پر کرنا پڑے گا باقی اوورال بیلڈ کوالٹی اس کی جو ہے وہ کافی کمال کی ہے کافی اچھی بیلڈ کوالٹی ہے ڈیزائن کافی کول مجھے لگا ہے اور ہینڈ گریپ ہینڈ فیل کافی کمال کی ہے انفینکس نوڈ ٹویل کی اس فون میں دو سیمیں میں نے یوز کی ہیں جیز اور زونگ سیم بن میں موسیلی میں جیز کی سیم جو ہے یوز کرتا ہوں اور سیم ٹو میں زونگ کی سیم یوز کرتا ہوں یہ کمبینیشن پرائیمڈی جو میرا کمبینیشن ہے وہ کمبینیشن ہے سیم یہی کمبینیشن میں اپنے پرائیمڈی فون میں بھی یوز کرتا ہوں اچھا نیٹ ورکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے سگنل سٹرینٹ کافی زبردست ہے کافی اچھی سگنل سٹرینٹ آتی ہے کول کوالٹی کافی اچھی لگی مجھے وائس آور LTE کا سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے کافی اچھی کلیر ساؤنڈ کوالٹی آپ کو یہاں پر ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کافی زبردست ہے چاہے آپ سیم کا انٹرنیٹ یوز کرو چاہے وائ فائی یوز کرو کافی زبردست کافی تیز سپیڈ آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے کوئی کسی قسم کا ایشو یہاں پر سپیڈ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آٹو کال ریکارڈنگ کا فیچر بھی یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے انفنکس نوٹ 12 میں تو آٹو کال ریکارڈنگ بھی آپ یہاں پر کر پاؤ گے اس ڈیوائز میں اور اس کے علاوہ تمام کے تمام فیچر OTG وغیرہ اور وہ تمام چیزیں یہاں پر اس ڈیوائز میں آپ کو مل جائیں گی کوئی بھی فیچر میں کمی یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی نیکس دوستو ہم بات کرتے ہیں جو کہ اس کا سب سے زیادہ ایک ہائیلائٹڈ فیچر ہے وہ ہے اس کا ڈسپلے یہاں پر دوستو 6.7 ایج کا ایک ایمولیڈ ڈسپلے لگایا گیا ہے ڈیوڈر آپ نوچ والے ڈسپلے ہے فل ایس ڈی پلس کے ریزولوشن ہے لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایمولیڈ ڈسپلے ہے ایمولیڈ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کالرز کی کالرز کی کالرز کی ایکوریسی ہے وہ کافی کمال کے ملنے والی ہے اگر آپ ملٹی میڈیا یوزر ہو یا گیمنگ وغیرہ بھی کرتے ہو تو تب بھی آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے اس ڈسپلے کا ملٹی میڈیا کا ایکسپریرنس آپ کو کافی کمال کے ملے گا کالرز کافی ایکوریٹ اور کافی اچھے نکل کر آئیں گے بلیکس کافی بلیکس ہوں گے کافی مطلب مزہ آتا ہے ایمولیڈ ڈسپلے کو یوز کرنے کا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گیمنگ بھی کرتے ہو تو گیمنگ میں بھی آپ کو شیڈوز وغیرہ اور کلرز وغیرہ کافی ایکوریٹ نظر آتے ہیں کافی مزہ آتا ہے آپ کو گیم کھلنے کا بھی تو ڈسپلے کے حوالے سے یہ ڈیوائس جو ہے کافی کمال کی ہے اور جو پرائس کٹیگری میں جس پرائس کٹیگری میں یہ ڈیوائس آ رہی ہے میرے خیال میں پرائس کٹیگری میں آپ کو بہت کم ایسی ڈیوائسز ملتی ہیں جو کہ ایمولیڈ ڈسپلے آپ کو پروائیڈ کریں تو ڈسپلے اس کا بہت کمال کا ہے انفینکس نوٹ 12 کا ایمولیڈ ڈسپلے ہے اور کافی کمال کا آپ کو جو ہے ایکسپیرینس پروائیڈ کر دیتا ہے نیکس تو ہم بات کرتے ہیں پروسیسر اور پرفارمنس کی یہاں پر پروسیسر کی اگر بات کریں تو میڈی اٹیک ہیلیو جی نائنٹی سکس کا یہاں پر چپ سیٹ یوز کیا گیا ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا کنفیوزن ہے وہ بھی میں یہاں پر کلیر کرتا جاتا ہوں اسی پورشن میں اس کی جو نا تیم ویڈینٹس انفینکس نوٹ 12 کے آئے ہیں ایک ہے چھے جی بی ایک سوٹائس جی بی کے ساتھ اور ایک آٹھ ایک سوٹائس کے ساتھ اور ایک آٹھ دو سو چھپن کے ساتھ اب جو دو ویڈینٹ آٹھ ایک سوٹائس والے اور آٹھ دو سو چھپن والے ہیں یہ آتے ہیں میڈیٹک ہیلیو جی نائنٹی سکس کے ساتھ اور جو ویڈینٹ اس کا چھے جی بی رہم اور ایک سوٹائس جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ ہے اس میں میڈیٹک ہیلیو جی ایٹی ایٹ کا چپ سیٹ آپ کو ملے گا تو یہ تھوڑا سا کنفیوزن ہے ایک سمجھے کے لوگوں کو نہیں پہتا چلتا تو یہ چیز میں یہاں پر کلیر کر دوں آپ کو اگر آپ چھے ایک سوٹائس والے ویڈینٹ کی طرف جاؤ گے تو اس میں پروسیسر کا تھوڑا سا ڈیفرنس آ جائے گا باقی جو یہ ایک پروسیسر میڈیٹ ہے کے لیے جی نائنٹی سکس کا یہ کافی پاورفل چپ سیٹ ہے اور جی ایٹی ایٹ والا بھی کم نہیں ہے کافی اچھا وہ بھی چپ سیٹ ہے لیکن یہ اس سے زیادہ پاورفل ہے جی نائنٹی سکس اور پرفارمنس کے لحاظ سے کافی اچھی پرفارمنس بھی آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اچھا انٹروٹو سکور کی بات کر لیتا ہے یہاں پر تین لاکھ تریپن ہزار کے قریب جو ہنٹروٹو سکور آپ کو ملتا ہے اس کے لعبہ سی پیو جی پیو میمیڈی اور یو ایکس سکور آپ پر انسانے ہیں آپ دوسری ڈیوائیس کے ساتھ اس کو کمپیر کر سکتے ہو گیمنگ کی بات کریں تو فورٹی ایپ پیس کی گیمنگ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اور کافی سمودھ گیمنگ یہاں پر چلتی ہے جی نائنٹی سکس کافی سمودھ گیمنگ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے کافی اچھی پب جی موبائل میں نے کافی کھیلی ہے پب جی موبائل میں مجھے کوئی پرابلم یہاں پر نہیں آیا ہے کافی سمودھ گیمن چلی ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس میرا رہا ہے خاص طور پر ایک تو پروسیسر اچھا تھا اور ساتھ میں جو ڈسپلی نے چارچان لگا دیئے ڈسپلی اس کا ایمولیڈ تھا تو دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کافی کمال کر رہا ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس مجھے گیمنگ کا ملا اچھا گیمنگ کے ساتھ ساتھ جو ڈی ٹو ڈی یوزیج ہے اس ڈیوائس کا وہ بھی کافی کمال کرتا ہے کافی سمودھ لی ورک کرتا ہے حالانکہ یہ سکسٹی اردھ والا ڈسپلی ہے لیکن فیل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ ہائر ریفریش ایڈ والا ڈسپلی یوز کر رہے ہو اتنا مطلب کہ سمودھ لی یہ ورک کرتا ہے تو پرفارمنس کے لحاظ سے ڈیوائس کافی کمال کی ہے جی نائنٹی سکس کے ساتھ بھی اور جی اٹی ایٹ کے ساتھ بھی اب یہ آپ کے اوپر ڈیوائنٹ کرتا ہے آپ کون سا ویرینٹ لیتے ہو مجھ سے جو بندے پوچھتے ہیں اس کا کون سا ویرینٹ لینا چاہیے میں ان کو آٹھ ایکسو اٹھائیس والا ویرینٹ ریکمینڈ کرتا ہوں جو کہ زبردست ہے حالانکہ اچھی سپیسکیشن کے ساتھ پرائس بھی کافی زبردست ہے آٹھ ایکسو اٹھائیس والا ویرینٹ کی تو اگر آپ بھی آٹھ ایکسو اٹھائیس والا پرچیز کر سکتے ہو تو میں ابھی آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی آٹھ جی بی اس کو پرچیز کریں اس میں آپ کو کافی اچھی سپیسکیشن اور پرائس بھی کافی زبردست مل جاتی ہے تو اوبرال پرفارمنس کے لحاظ سے ڈیوائس کافی زبردست ہے کافی اچھی تگڑی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے یہ ڈیوائز آپ دوستو بات کرتے ہیں کیمراز کی ریئر میں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے پچاس میگا پیزل کا اور فرنٹ کیمرہ ہم پر آپ کو مل جاتا ہے سولہ میگا پیزل کا اور کوالٹی کی بات کریں کیمراز کی تو وہ کافی ڈیسنٹ کوالٹی آپ کو مل جاتی ہے کافی امیزنگ ایمیجز آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں انفینکس نوٹ ٹویل کے کیمراز یہاں پر جتنی بھی میں نے ایمیجز کلک کی ہیں اس کے کیمراز سے ریئر اور فرنٹ دونوں کیمراز سے یہاں پر میں آپ کو شو بھی کروا دوں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے تو کافی زبردست لگی ہے کافی ایکوریٹ کلرز بھی نکل کر آ رہے ہیں ڈیٹیلز کافی اچھے طریقے سے کیپچر کر پا رہے ہیں خاص طور پر اس کا جو پچاس میگا پیزل کا موڈ ہے وہ کافی امیزنگ کلیر ایمیجز کو کلک کرتا ہے اور فرنٹ کیمرہ بھی کم نہیں ہے فرنٹ کیمرہ سے بھی کافی امیزنگ ایمیجز اور ویڈیوز آپ بنا سکتے ہو اور فرنٹ کیمرہ کے ساتھ آپ کو ایل ایڈی فلیش بھی دیاتی ہے ڈیوال ایل ایڈی فلیش دیکھئی ہے لو لائٹ سیچویشن میں ہو آپ اور آپ کو سیلپی کلک کرنی ہے تو آپ اس فلیش لائٹ کا بھی یوز کر سکتے ہو تو اوبر آج جو کیمراز کی کوالٹی ہے مجھے کافی زیادہ زبردست لگی ہے کافی ڈسینٹ کافی کول ایمیجز اور ویڈیوز آپ کلک کر سکتے ہو انفینکس نوٹ 12 کا کیمرہ یوز کر کے اچھا انفینکس نوٹ 12 میں دوستو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 33 وارٹ کی فاس چارجنگ سپورٹ دی گئی ہے اب دیکھیں بیٹری یہاں پر بڑی ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری لگائے گئے لیکن ویٹ کو کافی اچھے طریقے سے منیج کیا گیا ہے جیسے کہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ویٹ ہے صرف 185 ڈرامز تو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ یہ ویٹ جو ہے ایمپوسیبل سا لگتا ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے ویٹ کو منیج کیا جائے گا تو یہ چیز ہے اور پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری جو ہے دوستو کافی اچھا بیٹری بیک اپ آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے ڈیڈ دن آرام سے آپ کا فون چل سکتا ہے نورمل یوز اگر آپ کرتے ہو تو ڈیڈ سے دو دن آپ آرام سے اگر آپ کا مطلب ہیوز ہے تو ایک دن آپ کا آرام سے نکال جائے گا اور 33 وارڈ کی فاس چارجنگ ہے یہاں پر تو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ دس منٹ میں آپ کی ڈیوائز 0 سے 100% فول چارج ہو جائے گی 33 وارڈ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ کی وجہ سے اسے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر آپریٹنگ سسٹم اور انڈروائیڈ کا بھی آپ کو لیٹسٹ ورژین یہاں پر ملتا ہے ایک ایک سو ایس کے یہاں پر ورژین 10.6.0 آپ کو ملتا ہے جو کے لیٹس ورژین ہے ایک سو ایس کا اور انڈروائیڈ کا بھی لیٹس ورژین انڈروائیڈ 12 یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے انفینکس نوٹ 12 میں آپ دوستو بات کرتے ہیں پرائسنگ کی جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے تین ویریانٹس جو ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ایک ویریانٹ ہے چھے جی بھی 128 جی بھی کے ساتھ وہ 31.000 روپے کی پرائس کے ساتھ ہے ایک 8.000 روپے کے ساتھams ہے جو 35.000 روپے کی پرائسkey کا ساتھ آپ کو ملے گا اور ایک 8.000 روپے 256 جی بھی کے ساتھ ہے جو 40.000 روپے کی پرائس اس کے میں آپ کو ملے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں آپ کو اس کو آیٹھ جی بھی 128 جی بھی والا ریکومنڈ کرتا ہوں جو کہ تین 1994 روپے کی retiel پرائسس کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور یہ ریٹیل پرائس ہے اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہو جاتا ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد آٹھ ایک سو اٹھائیس والا جو ویلینٹ ہے وہ آپ کو 32000 روپے کے قریب مارکیٹ میں آف لائن مارکیٹ میں ایزی لی آپ کو مل جائے گا تو میرے خیال میں آٹھ ایک سو اٹھائیس والا جو ویلینٹ ہے وہ ویلیو فور منی ہے 32000 روپے میں اگر آپ کو ملتا ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد تو کافی زبردست پیسکیشن آپ کو مل جاتی ہیں جو اور ڈیوائس ہیں اس کیٹیگری میں اس پرائس میں ان سے کافی زیادہ بہتر ہے جیسے ریل می نائن آئے ہے اس کے علاوہ ریڈوی نوٹ 11 ہے اوپو کا ای سیمنٹی سکس ہے اب بھی ریسنٹلی ریل می کا سی تھرٹی فائیو آیا ہے ان سے اگر آپ کیمپیر کرو گے نا تو یہ ڈیوائس ان سے کافی زیادہ پاور فول نکل کر آئے گی اس کی جو سپیسکیشن ان کی نسبت کافی زبردست آپ کو لگیں گی فیل ہوں گی تو یہ چیز ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو آٹ 128 والا اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہو اور وائٹ کلر میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ یہ پرسنلی مجھے کافی زیادہ پسند آیا ویسے آئی تنک کہ تین کلرز میں یہ آویلیبل ہے یہ والا جو کلر ہے یہ مجھے کافی زیادہ امیزنگ لگایا کافی پسند آیا تو یہ تھی دوستوں آج کی ریویو ویڈیو انفینکس نوٹ 12 کی کیسے لگی آپ کو ویڈیو کمنٹ باکس میں نے ضرور بتائی گا ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو ضرور آنکے لیجئے گا آج کے لئے اتنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس ور ووچنگ اللہ حافظ